بسم اللہ الرحیم اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنی چاہیے اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں اپنے دل میں اللہ سے بار بار دعائیں مانگنی چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ اس شیئر کو یا اس شیئر کی تشریح کی انشاءاللہ یا جو میں نے اوپر بنے بین کی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ اس سے پتہ کر چکے ہوں گے اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں میں اس چنل پر نیاہر آنے ہوئے ان کو چیکشنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بل آئیکن یا گھنٹی وہ بھی دبا دے بٹن دبا دے تاکہ آپ کو میری ہر وقت جو ویڈیو وہ وقت پہ پہ پہنچتے رہے بہرحال اس شیئر کے تشریح کی طرح بڑھتے ہیں علود اس گڑی کے جو ہوں خاک جو ہوں خاک سے تمید اب یہ ایسے بھی نوے پاؤں یعنی دھوئیں اس شیئر کا مقہم تمہیں اس کا بتا بھی چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس شیئر میں شیئر کہنا یہ چاہتے ہیں علودہ مطلب لطلہ ہوا اور اس شیئر کا مطلب یہ ہے مفہم یہ ہے کہ امیر تکیمیر اگر محبوب کی گلی کے گلی کی جو مٹی ہے اس سے اگر تیرے پاؤں گرہ علودہ ہوں خاک سے علودہ ہوں تو پھر آبی حیات سے بھی اپنے پاؤں کو مد دھونا مطلب اس کا یہ ہے اس شیئر کی تشریح کے ذر بڑھتے ہیں امیر تکیمیر شیئر میں مقتہ کے شیئر ہے میر وہ شیئر جس میں شیئر اپنا تخدر سے استعمال کرے تو اسے کیا کہتے ہیں مقتہ اور اگر شیئر اپنا تخدر سے استعمال نہ کرے کسی بھی جگہ بھی اور آخر شیئر میں بھی استعمال نہ کریں تو اس آخر شیئر کو غازل کا آخر شیئر ہی کہا جائے گا اس کو بہر حادث شیئر کی تشریح میں شیئر کہنا یہ چاہتے ہیں مقتہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میر اگر کبھی محبوب کی گلی کی جو مٹی ہے اس سے اگر تیرے پاؤں علودہ ہو جائیں تو تجھے اپنی خوش نصیبی بے فخر کرنا چاہیے اور سوچنا یہ چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مہربانی ہو گئی ہے عام پانی تو در کنار دور کی بات ہے اس وقت اگر تجھے پاؤں دونے کے لیے یہ نیبی حیات بھی مل جائیں تو تجھے اپنے پاؤں نہیں دونے چاہیے کیوں نہیں دونے چاہیے پاؤں دونے چاہیے اسی کا بات یہ شہر کہہ رہی ہے یا کونسی بات یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح محبوب کی جو ذات ہے محبوب کی ذات تیرل مقدس ہے اور قابل عزت ہے یا عزت قابل عزت ہے تو اسی طرح محبوب کی جو گلی ہے محبوب کی گلی کی جو مٹی ہے وہ بھی مقدس اور قابل احترام اور واجب الاحترام ہے تو یہ شیر کی تشریف تو مکمل ہو گئی ہے لیکن میں اس شیر کی تشریف میں ساتھ اگر ایک اور مطلب آپ کو بین کرتا چلو یعنی ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر کے یا اسی طرح وہ گلی میں کسی جگہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ کیا کرتے ہیں نکل جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی راہ کے جو گرد ہے وہ اگر ان کی وجود پہ پڑے تو یعنی اس کے وجود پہ اللہ یہ کیا ہے پھر یعنی جو جہنم کی آگ ہے وہ بھی یعنی حرام ہو جائے گی یہ اسی طرح بہت ساری باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں اور بہت سارے حدیث بھی ہم سن چکے ہیں الحمدللہ تو اللہ کا لکلک شکر ہے اور اسی وجہ سے ہر انسان جو اپنے دل کو خوشی دلانا چاہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یا میرے دل کو خوشی نصیب ہوتا ہو اگر وہ کسی اور ترمائل ہو رہا ہوں مطلب یعنی نشے کی ترمائل ہو رہا ہوں تو ان کو نشے کی ترمائل نہیں ہونا چاہیے تنڈنسی ان کی انکلینیشن مائل ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ترمائل ہونا چاہیے اگر آپ اللہ کا ذکر کرو گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کے دل کو تسلیم ملے گا آپ کے دل کو سکون ملے گا اور اگر ہم سکون کسی اور جگر دونے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب یعنی نشے وغیرہ میں تو پھر ہمیں سکون نہیں ملے گا اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنی چاہیے اور ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے اور ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ وہ بہت کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو یہ لوگ کبھی نکام نہ ہوئے ہیں انہوں نے کبھی ناکام ہوں گے بہرحال اس غضر کی تشریحات مکمل ہو گئی ہے آپ لوگ مجمع اور سارے انسانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں تب تک کیلئے دیجئے گا ہمیں اجازت اللہ نگہ بان